جی ہم لوگ یہاں پر کوئی بات نہیں کریں گے میں صرف آپ لوگوں کو ایک یہاں چیز دکھانے آئی ہوں بتانے آئی ہوں یا پڑھانے آئی ہوں جو بھی آپ سمجھ جائے یعنی جو بھی آپ کو صحیح لگے تیرہ جون کو آپ کو دیکھیں گے آپ لوگ جا کر اس چیز کو چاہیں تو یہاں پر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہاں پر یعنی اگر فونٹ کا ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا پیراگراف تھا کیونکہ یوٹیوب کا بھی ایک سائز ہوتا ہے ہم ملٹیپل سلائٹس میں ضرور کر سکتے تھے لیکن ملٹیپل سلائٹس کا ایشو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک چیز کا تسلسل یا اس کی لائے ہوتی وہ ٹور جاتے ہیں تو اسے بنائے رکھنے کے لیے ہم نے یہاں پر اس کو تھوڑا سا فونٹ کو چھوٹا کر دیا ہے لیکن ہاں اگر آپ لوگ کو یہاں نہیں سمجھ آ رہا یا نہیں دکھ رہا ہے فونٹ کا کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ کیجئے گا کہ آپ لوگ یہاں پر میرے یوٹیوب کا جو کمیونٹی سیکشن ہے اس میں جائیے گا یہاں پر جیسے ہی پوسٹ ہوتی ہیں ادھر ہوگی اس کی کیپشن میں میری ٹیم جو ہے وہ پورا کپی پیسٹ کر دے گی جو لکھا ہوا ہے کیپشن کی اندر بھی کہ اگر آپ کو تصویر میں بھی پرپلم ہو پڑھنے میں تو آپ اس کی کیپشن کو پڑھ سکتے ہیں تو یوٹیوب پہ تو آپ نورملی دیکھ لیں گے ہر حالت میں ہی دیکھ لیں گے اگر یوٹیوب پہ نہیں بھی دیکھ پا رہے ہیں یوٹیوب کی کمیونٹی پوسٹ پہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں میرے ٹویٹر پر ٹویٹر پر جو ہے ٹویٹر کی اوپر بھی یہ پوسٹ جو ہے وہ ڈلی بھی ہوگی ایک اور چیز میں یہاں پر ٹویٹر سے ریلیٹر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے ٹویٹر پر نو جون آٹھ جون سے کچھ پوسٹ ہو رہی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے دیکھنا ضروری ہے میرا سعودی آراب میری دادی کی طرف کا سائد ہے وہ بات ہی بات ہے یہاں پر اچھا ہاں پانچ جون کو ساری پانچ جون کو یہاں پر یہ جو پوسٹی بہت امپورٹنٹ تھی پھر یہاں پر آپ ایک اور پوسٹ دیکھیں گے جو بائک سے ریلیٹڈ ہوگی یہ ساری جو پوسٹ ہیں ایک اور بیچ میں ایسی پوسٹ ہے اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھ لیسے اگر آپ لوگ ٹویٹر پر نہیں ہیں آپ ٹویٹر پر مجھے فالو نہیں کرتے ہیں یا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی ایشو کی بات نہیں ہے ایک کس جون کی بات سے میں یہاں پر ان ساری پوسٹ کو خود ریکوٹ کر کر آپ کو بتا دوں گی کہ ان ساری چیزوں کے پیچے کیا ریزن تھا کیا نہیں تھا آپ یہ سیفٹی کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے ایک پروٹوکال کو فالو کرتے ہوئے ابھی یہاں پر بہتر نہیں ہے یہ بات کرنا تو تیرہ کو آپ اسی طریقے کی یہ کی ویڈیو دیکھیں گے جس میں صرف آپ کے لیے آپ کے لیے میسیج کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے یا ایک طریقے کی کوئی بات کسی کے انسان کی جو اندر کی بات ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی بات کہہ لیجیے ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ جو پوری پوسٹ ہے جو بھی لکھی گئی ہے یہ میری ٹیم لکھتی ہے یعنی ہم ٹائپ نہیں کر سکتے جیسے آپ کی آفیس میں مینجرز ہوتے ہیں ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ ای میل آپ کو ڈیکٹیٹ کراتے ہیں اور جو سیکیٹری ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے وہ اس کو لکھتی ہے تو جب وہ اس کو لکھتی ہے جب وہ ای میل کیوریٹ کرتی ہے تو اس کا جو لکھنے کا پیٹرن اور سٹائل ہوتا ہے وہ ای میل کے اندر آتا ہے نہ کی ڈائریکٹر کا یا مینجر کا یا سی او کا اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر کچھ بھی لکھتے ہیں وہ میری ٹیم لکھتی ہے جیسے میں ریپلائی کرتی ہوں ہم لوگوں کو وہ ریپلائی میری طرف سے ہوتا ہے لیکن اس کو ٹائپ کرنے والی ٹیم ہوتی ہے اس سے پیچھے یہ مین کارن ہوتا ہے کہ ہمارے جو لکھنے کا انداز ہے یا ہم جس طریقے سے بھی شبدوں کو جوڑتے ہیں بناتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں وہ پیٹرن کوئی اور دیکھ کر سمجھے نہیں صرف اس وجہ سے تو یہاں پر اگر آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیزوں کی توڑ پھوڑ دیکھ رہے ہیں ایک اور چیز غور کیجئے گا یعنی غور نہیں ساری ذہن میں رکھئے گا کہ ان چیزوں کے اندر ہمارے کئی سارے اکثر کمیونیکیشن کے سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے کئی سارے پزلز ہوتے ہیں ہنٹس ہوتے ہیں دوسری چیزوں کے لیے ہوتے ہیں کئی ساری چیزیں کئی دفعہ کرپٹڈ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں کچھ شبت یا کچھ وربز یا کوئی چیزیں یا فلانہ یا ہمکانہ جو بھی انگلیش کے اندر ہوتا ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے اور یہ ایون رومن ہندی اردو کے اندر بھی میں یہ کام کرواتی ہوں جب بھی مجھے ایسا کوئی چیز کرنی ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی چیز آپ کو انیوزل لگے تو اس کو اگنور کر دیجئے گا لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان پوری لائنز کے اندر آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بہت کچھ ہے غور کیجئے گا بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر آپ لوگ سمجھ سکیں گے پڑھ سکیں گے انڈرسینڈ کر سکیں گے یہ ایک میسیج کی طور پر آپ اس چیز کو لے لیجئے کچھ بھی لیجئے یہ ایک 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 جیسے میں یہاں آتی ہوں تو میں آکے آپ لوگوں سے اپنی دل کی بات کر لیتی ہوں مجھے کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے میں ویڈیو کی بیچ میں اپنی اس میں شروع ہو جاتی ہوں کہ یہ ہوا ہوا یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے تو یہ اسی طریقے کی چیز ہے بس یہ ہے کہ یہ میری طرف سے نہیں تو آپ لوگ یہ دیکھیں گے ایک تیرہوں کو دیکھیں گے اور چودہ جون کو بلکل اسی طریقے کی ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگ جو چودہ جون کی صبح میں آئے گی صبح صبح یعنی علل صبح جتنا جلدی کوشش ہوگی انڈیا کے نو دس بچے کوشش یہ ہی ہوگی کہ انڈیا کے نو دس بچے جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں تاکہ چودہ جون پورے جو دن رہے گا اس میں آپ لوگو میسج دیکھتے رہیں گے ایک اور چیز ذہن میں رکھئے گا اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کروں اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی میسج یا آپ کوئی بھی بات کرنا کہنا بولنا یا کچھ بھی ایسی کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لئے پھر یہ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ نے کمنٹ کرنا ہے یہاں پر کر لیجئے یہاں ابھی فیلحال ریپلائز وغیرہ کوئی بھی چیز ہوگی نہیں اس دفعہ تو خیر بلکل بھی نہیں ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی اس کے پیچھے کا کارم میں آپ کو 21 جون کو بتاؤں گی کہ 21 جون کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ایسا نہیں لیکن ہا یہ ابھی ایسا اس وط یہ مادہم ہے سوشل میڈیا کا ہمارا جہاں پر جو سب سے زیادہ سیف رہتا ہے یہاں پر بات کرنا یہاں پر کچھ بھی کرنا کیونکہ اکثر آپ لوگ تھوڑا سا بھاوک ہو جاتے ہیں چیزیں لکھنے میں تو وہ انسٹرگرام پر یا کیا کہتے ہیں ٹویٹر پر مت کیجئے گا اگر یہاں پر آ کر کوئی بات لکھنا چاہتے ہیں تیرہ چودہ کو نورمل سے بھی تو آپ یہاں پر کیجئے گا وہ زیادہ بہتر ہے اور سپیشلی یوٹیوب کے کومنٹ سیکشن اس کے اندر کیجئے گا کمیونٹی پوسٹ پر وہ صرف وہاں پر آپ کی سوویدہ کے لئے ڈالی جاری ہے کہ آپ اس پوسٹ کو جا کر پڑھ لیں تاکہ آپ کی آنکھوں پر فرق نہ پڑے پتہ چلے ہماری وجہ سے آپ کی آنکھوں پر اتنا موٹا چشمال نہیں کیا کروڑ کے شبدوں کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو تیرا چودہ صبح صبح دیکھ لیجے گا چانل پر ایک ایسی ویڈیو جو ہے وہ آئی بھی ہوگی اور وہ بھی صرف چھوٹی سی ہوگی دو منٹ کی یہ بتانے کے لئے کہ وہ جو پوست ہے کا اور وہ آگئی ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے میری یوٹیوب پر ہی سب سے زیادہ مجھے انگیجمنٹ ملتی ہے یعنی لوگ سب سے زیادہ یہیں پر ہی دیکھتے ہیں تو میرا کوشش ہے یہ کہ کہ سب اس میسیج کو دیکھ لیں اس بات کو سمجھ لیں کیونکہ اگر میں انسٹاگرام پر پوسٹ کرتی ہوں تو وہاں پر نوے سو لوگ ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹویٹر پر یہ ہوتا ہے کہ ہزار پندرہ سو لوگ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یوٹیوب پر زیادہ لوگ ہیں تو یوٹیوب پر دیکھ لیں کمیونٹی پر بھی میں جب پوسٹ کرتی ہوں تو اس پر بھی مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہم یہاں پر بند کرتے ہیں اور اگر نہیں سمجھ آ رہا تو وہاں پر دیکھ لی جائے گا اور سمجھے گا ضرور کی ہو کیا رہے اور اگر نہیں کچھ سمجھ آ رہے تو صبر رکھئے گا میں یہ پوسٹ اور ٹویٹر پر جو چیزیں ہو رہی ہیں ایک بائک سے ریلیٹیڈ پوسٹ ہوگی اور ابھی وہ ایک ایک میک اوش والی پوسٹ بھی تھی جو ایکچھلی آپ لوگ نہیں سمجھ پائے اس سے پہلے ایک اور تھی کونسی تھی وہ پنک پنک مون والی ایک پوسٹ تھی اس میں ایک گانہ بھی رکھایا تھا یہ ساری چیزیں میں خود کلیئر کر دوں گی میں ایکسپلین کر دوں گی اور بہت ساری چیزیں آپ کو بعد میں سمجھ آ جائیں گی ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں آ جائیں گی آ جائیں گی آ جائیں گی آ رام سے آ جائیں گی بس یہ ہے کہ جب آئیں گی تو کافی دیر ہو جائے گی پھر آپ لوگ کہیں گے ارے بھائی پہلے کیوں نہیں بتایا اب پہلے نہیں بتایا ہے کیونکہ نہیں بتا پا رہے ہیں پھر بھی ٹائم لائن ہماری کوشش ہے کہ وہ ٹائم لائن کے اندر رہیں ہوگی بات تب سمجھ جائے گا ابھی چلے رہنے سے اتنی کہانیاں پہلیاں اچھی نہیں ہیں آپ لوگوں کے لئے ملتے ہم اگلی ویڈیو میں جو کہ چودہ جون کو آپ لوگ دیکھیں گے اور صبح صبح سے دیکھ لیں گے سارے دن پھر آپ کے پاس رہے گی چلیے بہت بہت شکریہ سارے دن پھر آپ کے پاس رہے گے سارے دن پھر آپ کے پاس رہے گے